اسلام علیکم برابری انصاف ام تیلر نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں تیبہ ستار اور میں ہوں زشان علی شیخ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز تیباز تریف نے ایک بار پھر میڈیکل بورڈ بنانے کی استدا کر دی جس پر فازل جج نے کہا کہ آپ تحرینی درخواست دیں میں اس پر قانون کے مطابق حکم دوں گا سینٹ انتخابات اوپن بیلٹس سے کرنے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات چیئرمن سینٹ قومی اسمبلی سمیت چاروں سبائی اسمبلی کے سپیکرز الیکشن کمیشن وفاقیوں سبائی ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹس جاری سمات گیارہ جنوری تک ملتوی وفاقی حکومت کا اٹھارہ جنوری سے تعلیمی ادارے تین مرحلوں میں کھولنے کا فیصلہ یکم فروری سے جامعات اور دیگر آلہ تعلیمی ادارے بھی کھول جائیں گے قرآن پاک حفظ کرنے والا تالبیلم استاد کے تشدد سے دم توڑ گیا تالبیلم کو سبق یاد نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سینئر صحافی کولم نگار رعوف طاہر آج صبح انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ جامعہ مسجد لیک سٹی میں ادا کر دی گئی ہیلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل منی لانڈرنگ کیس میں مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر میڈیکل بورٹ بنانے کی استدا کر دی ہے دوران سمات شہباز شریف نے کہا کہ یکم دسمبر کا اخبار دیکھیں چنیوٹ مائنز میں کرپشن ہوئی میرے دور میں مائنز سے کڑوڑوں کا خزانہ نکلا وہ خزانہ عوام کا ہے وہ سپریم کورٹ گئے قانون کے مطابق وہاں کام شروع کیا لیکن وہاں کرپشن ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے صدر مسلم نگنون نے کہا کہ جج صاحب آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں جس پر فاضل جج نے کہا کہ آپ کو بکتر بند گاری سے بلٹ پروف گاری میرے حکم پر ہی دی گئی ہے جب پاور استعمال کرنے کا وقت آئے گا تو استعمال کر لیں گے شہباز شریف نے ایک بار پھر میڈیکل بورڈ بنانے کی استعداد کی جس پر فاضل جج نے کہا کہ آپ تحریری درخواست دیں میں اس پر قانون کے مطابق حکم دے دوں گا بلٹن میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے معاملے پر پہلی سماعت کے بعد چیرمن سینٹ سپیکر قومی اور صوبائی اسمبلیز الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت عظمہ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ شو آف ہینڈس سے کرانے کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کی اس پانچ رکنی بینچ میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ جسٹس مشیر عالم جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس اجازل احسن اور جسٹس یہیہ آفریدی بھی شامل ہیں سپریم کورٹ نے چیئرمنٹ سینٹ قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سپیکرز الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیئے جس کے بعد کیس کی سماعت گیارہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے وفاقی حکومت نے کرونا کے باعث موسم سرما کی تاتلات کے بعد تعلیمی ادارے تین مرحلوں میں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل نے مشترکہ پریس کانفرس کر کے بتایا ہے کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے تین مرحلوں میں کھولے جائیں گے شفقت محمود نے کہا ہے کہ 18 جنوری کو 9، 10، 11 اور 12 کلاسز شروع کی جائیں گی جبکہ 25 جنوری سے پرائیمری تا 8 جماعت تک کی تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یکم فروری سے جامعات اور دیگر عالی تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ 11 جنوری سے آن لائن لرننگ کا آغاز ہو سکتا ہے جبکہ بورڈ کی امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے تاہم 14 یا 15 جنوری کو صحت کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا ویہاری میں آپ کو افسوس نہ خبر دیں جہاں قرآن حفظ کرنے والے طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر استاد نے تشدد کا نشانہ بنایا آٹھ سالہ طالب علم تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے دم دوڑ گیا پولیس کے مطابق افسوس نہ واقعہ تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا جہاں مدرسے میں قرآن حفظ کرنے والے آٹھ سالہ طالب علم مبشر یاسین کو سبق یاد نہ کرنے پر استاد عمران یاکوب نے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق تشدد کے دوران آٹھ سالہ بچے کی حالت غیر ہو گئی اور طبی امداد ملنے سے قبل ہی طالب علم جانبہ حق ہو گیا واقعہ کی تلا ملتے ہی پولیس نے ملزم عمران یاکوب کو گرفتار کر لیا اور طالب علم کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی ایک افسوسنا خبر آپ کو دیں گے کہ معروف سینئر صحافی کولم نگار روف طاہر انتقال کر گئے ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں حادث اتار اپنی اس ریپورٹ میں انہ لیلہ وانہ علیہ راجیون سینئر صحافی کولم نگار روف طاہر انتقال کر گئے نماز جنازہ آج لیک سٹی لاہور میں ادا کر دیا گیا ملک کے نامور صحافی کولم نگار اور تجزیہ کار جناب روف طاہر پیر کی صبح حرکت کل بند ہو جانے سے وفات پا گئے ان کی عمر 68 برس تھی روف طاہر یونیورسٹی جانے کے لیے پیر کی صبح تیار ہو رہے تھے کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا انہیں فوری طور پر یونیورسٹی ہسپتال لاہور لے جایا گیا ڈاکٹروں کے مطابق ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی جناب روف طاہر کا پیشاورانہ سفر اشروں پر پھیلا ہوا ہے وہ اردو نیوز جدہ ہفت روزہ زندگی ہفت روزہ تکبیر روزنامہ نوائے وقت سمیت دیگر کئی صحافی اداروں سے طویل عرصہ تک وابستا رہے زندگی کے آخری آیام میں وہ روزنامہ دنیا میں جمہورنامہ کے انوان سے کالم تحریر کرتے تھے وہ زفر علی خان ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی تھے جبکہ ایک یونیورسٹی میں ویزٹنگ پروفیسر کے طور پر پڑھا بھی رہے تھے انہوں نے اپنی تمام عمر اسلام نظریہ پاکستان آئین و جمہوری اقدار کی سربلندی کے لیے مسلسل کام کیا اور اپنے اصولوں اور نظریات پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا وہ اپنے نظریاتی محاص پر ایک نہ ڈر اور بے خوف مجاہد کی طرح ڈٹے رہے زمانہ طالب علمی میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی وابستا رہے اپنی بات پر ڈٹنے والے وقتے رہنے والے پاکستان کو صحیح معنی میں ایک جمبوری مملکت بنانے والے اس کا خواب دیکھنے والے تصدور کی بالا دست پر یقیق دنگ والے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری مجلسیں اور محفلیں بیران ہو گئی ہیں ہمارے دوستوں کے درمیان ایک رابطہ بھی تھے ہر ایک سے بات کرتے تھے ملقات کرتے تھے اس کی سنتے تھے اپنی صلاتے تھے سارا شہر یوں لگتا ہے بیران ہو گیا غیر معمولی حصیت اور حیمیت کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نقوش دنیا میں چھوڑتے جاتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا انہیں یاد کرتے ہیں ان کی خدمات کے ان کے خیالات ان کے احساسات ان کے جذبات اور ان کے نزیات انہیں یاد بلاتے ہیں اے رابطہر ایک غیر معمولی انسان تھا سچا اور خرا پاکستانی تھا ایک جہنون جللیس تھا اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص سرامپا جدوجہت تھا تو یہ بات بالکل حق میں بغنی ہے کہ آخری وقت تک وہ آدمی جدوجہت کرتا رہا انہوں نے اپنا ایک پیریٹ پڑھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا میرا تو ان کے ساتھ انیورسٹی کے زمانے کا ساتھ ہے اور انیورسٹی میں ایک اٹھے تھوڑا سینئر ہوتے تھے اور اس کے بعد میں نے اتنا نفیس اتباہ اتنا مرنجا مرنج اتنا درویش صفت تھی اور خاص طور پر جو کچھ ہے اس پر اختفاق کرنا شخص میں میں نے دیکھا کس کس سطح پر اس کی لوگوں کے ساتھ تعلق تھا لیکن آج تک کسی دنگی میں کسی سے کوئی فائدہ نہیں رکھایا ہم نے رپورٹنگ اکٹھے کی ہم نے بہت سارے کام اور میں یہ کہوں کہ وہ میرے استار تھے صحافت میں امانت میں دیانت میں زندگی بزارنے کے طریقوں میں بھی غلطی ہوگا زندگی کے نشب و فراز میں ہمارا تعلق جو تھا وہ بے لاؤس بے ریا تعلق تھا کیونکہ افطاہر صاحب ایک دیانتدار صحافی کے طور پر ایک واقعہ تن ایک پروفیشنل کے طور پر جو اپنی رائے رکھتا ہے اپنے سیاسی اور صافتی اس کا مختلف نظر ہو سکتا ہے لیکن اپنے مخالفین کا نظر کو پرداشت کرنا ان کے اندر رواداری تھی ان کے اندر تنگ نظرینی تھی روک طاہر صاحب کا جانا جو ہے ہمارے لئے ایسے ہیں جیسے ہم اپنے فیملی میں سے بزرگ کو کھو دیں اور اپنے پیاروں کو کھو دیں تو روک طاہر صاحب ہمیشہ ہم انہیں مس کرتے رہیں گے میں نے کہا اچھا لکھا یا اچھا بولا تو ان کا فون آیا اور جب برا لکھا یا برا بولا تو ان کا فون آیا اور خاص طور پر جو میری پروفیشنل گرومنگ میں ان کا بہت ہی زیادہ کردار تھا اور مجھے آج ایسے لگایا کہ جیسے میں ایسی معاونت سے محروم ہوں جو بڑے بھائی کسی ہیں روک طاہر صاحب ہمارے عزیز جوتوں میں سے اتھے ہی لیکن بدور صحافی اور بدور قانون نگار بدورتوں کے ہمارے ان اس خاص کلاس میں سے تھے جو انتہائی ایماندار جیلت دار اور مطریاتی امیٹمنٹ رکھنے والے تھے آخری اموز جہز اپنے آخری سانسوں سے ادھو بھائی نے اسے ہم کہتے ہیں قلمی جہاز ہم آورتن بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے حقیقتاً ایسی کی موسیقی